اسلام ویڈیو میں بہت ہی دیستی بناتی ہے کچومر اچار جو دیکھتا ہے کہ سنگا رہا ہے بہت ہی دیستی بناتی ہے آج ہم بنانے جا رہے ہیں آم کا اچار ڈھائی کلو آم لیے تھے آم کی گھٹلی نکال کے یہ چھوٹا چھوٹا کاٹ لیا اس طرح بریق بریق پتلا پتلا لمبا لمبا یہ کٹھنے کے بعد گھٹلی نکلنے کے بعد دو کلو آنکھ رہ گئی ہیں کیری اور تین سو گرام ہم نے لیا یہ بوائل جنے نمک ہم نے لیا ہے چار سو پچیس گرام حلدی لیا ہے سکسٹی سپون وینیگر لیا ہے ہم نے ٹو ٹیبل سپون اور ہم نے لیا ہے جو دابڑ میرا چاہیے تیس گرام سوپ ہم نے لیا ہے پانچ ٹیبل سپون چینی لیا ہے ٹھو ٹیبل سپون اور یہ ہے زیرا ون اینڈ ہاف ٹی سپون یہ دار چینی کے ٹھو ٹک رہے ہیں اور ایک ٹیبل سپون کالی میٹری ہیں اور میتھریں ہم نے لیا ہے ٹھو ٹیبل سپون اب ہم آپ کو اس کا طریقہ بتائیں گے سب سے پہلے ہم نے اس کے اندر یہ نمک شامل کر دیا اس کے بعد نمک شامل کرنے کے بعد اس میں ہم نے یہ حلدی ایڈ کر دی اب اس کو ہم نے اچھی طرح سے ہلانا ہے یہ دیکھیں اب اس کو ہم نے اچھی طرح سے ہلا دینا ہے ہر والی ہر والی کیری کو نمک اور ہلدی ہم نے اس طرح سے ہلانا ہے کہ ہر کیری کو نمک اور ہلدی اچھی طرح لگ دے پھر اس میں ہم نے سارے مسائلیں ایڈ کر دینا ہے چینی ٹو ٹیبل سپون لی تھی تین سو گرام دعوڑ میرش تھی اور یہ دو ٹیبل سپون سرکا تھا اور یہ سونک تھی اور یہ ہم نے چنے انہیں ایڈ کر دینا ہے اور اچھی طرح سے اس کو مکس کریں اب ہماری ساری چیزیں ہم نے اس میں ڈال دیں جو ڈال لیں تھی صرف اس میں ہم نے سرسوں کا تیل ڈال لیں وہ ہم ابھی اچھی طرح اسے مکس کر کے پھر ہم اس میں سرسوں کا تیل ڈال لیں گے اچھی طرح لانا ہے اچھی طرح تاکہ مسائلہ اندر اچھی طرح مکس ہو جائے اس میں ہم نے کلونجی نہیں ڈال لی کیونکہ پہلے ہم بھی کلونجی ڈال دے تھے لیکن کلونجی سے اچار کالا ہو جاتا ہے اس لئے کلونجی اس میں نہیں ڈال لیں اتنا ڈال لیں کہ یہ اوپر تاکہ دے یہ دیکھیں اب میں نے اتنا تیل ڈال لیا ہے کہ یہ جو آم کی کتریوں کے سارا اوپر آ گیا تیل اچھی طرح آم دیپ ہو گیا اب یہ اچار کو دو دن کے بعد اس میں ہم نے تیل ڈال دیا سرسوں کا اور اس کو اچھی طرح ہلا دیں اب ہمارا کچمر والا اچار تیار ہو گیا ہے اب ہمارا کچھ پیری موسیقی